نظریاتی طور پر پاکستانی سیاستدانوں یا پھر اسٹیبلشمنٹ دونوں اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ جو اختیارات ہیں ان کا ارتکاز نہیں ہونا چاہیے اور پاورڈ ایولیشن ہونی چاہیے سبائی خودمختاری ہونی چاہیے لیکن عملی طور پر اختیارات کی تقسیم کو حضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے جو پریکٹیکلی اس کو یہ صورتحال جو ہے یہ اختیارات کی تقسیم کا معاملہ آتا ہے تو یہ پریکٹیکلی یہ ہمیں ہوتا وہاں نظر نہیں آتا ایمپلیمنٹیشن ہوتی نظر نہیں آتی دیکھیں جی اس میں دو اس کے ایسپیکٹس ہیں obviously devolution ایک اچھی چیز ہوتی ہے decentralization جو ہوتی ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں ایک توازن بہت ضروری ہے ہر federal structure میں وفاقی نظام جہاں بھی کہیں دنیا میں پائے جاتے ہیں مختلف قسم کے ہیں ان میں ایک توازن یا ایک balance ہوتا ہے ایک national یا federal معاملات کا اور provincial جو devolve کی ہوتے ہیں اور اس سے آگے مزید districts میں بھی تو ایک تصور تو یہ ہے کہ جی اس کا ایک right balance ہو اور اس right balance کو ممکن بنانے کے لیے اگر let's say یہ جو concurrent list تھی یہ جب originally iron تشکیل ہوا تھا 1973 میں تو یہی اس میں لکھا گیا تھا کہ اس list یہ ان تیس چالیس معاملوں کو ہم یہ list جو ہے یہ ہم cancel کر دیں گے after 10 years وہ 10 years گزرے ہی نہیں وہ general zahar آگئے وہ سارا کچھ ہو گیا بارال جب وہ finally کیا گیا 2010 کے اندر تو اس میں اگر کچھ ایسی چیزیں اور یقیناً آئی ہیں ایسی چیزیں آئی ہیں جو کہ ابھی تک نظر آیا ہے کہ قابل عمل نہیں implement نہیں ہو سکی تو اس کے دو وجائے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بالکل جواب کی شروع میں کہا دو ہے پہلو ہے ایک یہ ہے کہ وہ قابل عمل یا implement اس لیے نہیں ہو سکی کیونکہ آئین میں وہ یا amendment کے اندر اس کی جو خیق طرح سے اس کی provisioning نہیں کی گئی تھی یا وہ lacking تھی کمی تھی اس میں کوئی تو اس کو اور مضبوط کیا جائے ایک تو یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ implement نہیں ہوئی کیونکہ وہ جو متعلقہ authority تھی صوبے کی ظاہر ہے اس کے پاس capacity اور strength یا resources ہی نہیں تھے اور شاید یہ ایسی چیز ہو جو کہ suitable ہی نہیں تھی تو اس کو واپس لے لیں تو that means وہی دو چیزیں ہو سکتی ہیں اور دونوں سے دونوں بھی ہو سکتی ہیں یعنی کہ کچھ چیزوں کو آپ زیادہ improve کر دیں زیادہ strengthen کر دیں زیادہ detail سے explain اور implementable بنا دیں explain کر کے اور دوسرا یہ ہے کچھ ایسی ہیں جو کہ اس قابل ہی نہیں ہے میں آپ کو ایک example بھی دینا چاہتا ہوں آپ کو اور آپ کے ناظرین جب یہ 18th amendment منظور ہوئی اس کے ایک سال hardly ایک سال گزرنے کے بعد ایک بڑا مسئلہ آ گیا اور وہ تھا drug registration کا subject drug registration کا subject federal ہوتا تھا وہ ڈیوالو کر گیا اب وہ اس میں بہت لمبی کہانی ہے لیکن اس میں کچھ ایسے چیز ہوئی دوائیوں کی سپلائی کے بارے میں جس پہ بڑا ایک مسئلہ آ گیا دوائی کراچی میں بنی تھی سپلائی لاہور میں ہوئی وہ جالی نکلی جو بھی ہوا اس پہ بڑا سوچ بچار کر کے یہ اندازہ لگا جنیا بھر میں فیڈرل معاملہ ہوتا ہے اب جو دیکھیں یو ایسے میں ایف ڈی اے لیٹن میں یورپ کے بہت سے بلکوں میں وہ نیشنل ادارہ ہوتا تو ضرورت کے مطابق ہوگا جس کی جو ضرورت ہوگی وہ وفاق میں اور جو ہے صوبوں میں تقسیم ہو جائے گا نہیں تو پھر انہوں نے نہیں تو سارے صوبوں نے resolution پاس کی ایک ہارے constitution میں article 144 ہے جو کہ اس سے 18th amendment سے پہلے کہا کہ اگر ایک کوئی ایسا معاملہ جو صوبوں کا exclusively ہے سارے کے سارے صوبے یا کوئی ایک صوبہ surrender کر سکتا ہے اس کو resolution پاس کر کے تو بھائی سوال یہ اٹھتا ہے یہ ایک example اور آج ایک پروگرام پہ خورم دستگیر صاحب نے اسی کے مثال دی میں اس مثال کو اس طرح دیتا ہوں کہ بھائی یہ اس ایک ایک example کا یہ بات یہ ایک example ایک بات ثابت کرتا ہے کہ اس incident کا ہونا اور یہ کاروائی ہونا اس بات کی دلیل ہیں کہ واقعی devolution میں شاید پوری طرح سے thinking نہیں ہوئی کچھ معاملے جو devolve کیے گئے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا کچھ معاملے میں نہیں کہا رہا کہ سارے کے سارے 40 معاملے واپس لے جائیں میں تو کہا رہا ہوں کچھ معاملے لیکن اس کی کیا شد بلتی ہے آپ کی اسی بات کو میں آگے بڑھاتی ہوں جو ماہرین ہیں بعض ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹھارویں ترمیم کی وجہ سے وفاق کے لیے جو پیدا ہونے والے مسائل ہیں وہ دراصل ان کی اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہیں جب اختیارات صوبوں کو منتقل کیا گئے تھے تو اس کے بعد وفاق کو اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے تھے جو کہ نہیں کیا گیا اسی طرح صوبوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کیا کہ صوبائی سطح پر بھی اس ترمیم کی روح کو پراپرلی سمجھ کر اس پر عمل نہیں کیا گیا تو مناسب تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو پہلے ایمپلیمنٹ کیا جائے ایمپلیمنٹیشن کو یقینی بنایا جائے اور اس کے بعد اس میں بہتری کی بات کی جائے یا ایس این نو میں عرض یہی کرتا ہوں آپ کو دیکھیں آپ اور میں آمنے سامنے بیٹھے ہونے ہیں ایک بالکل کومن سینسکل سا سوال ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں ہو سکتا ہے آپ کا جواب میرے سے کوئنسائیڈ نہ کریں یا آپ اتفاق نہ کریں مجھ سے اگر میں آپ فرض کر لیں آپ ایک پالیسی میکر ہیں you are a talk show host and you are a electronic media journalist آپ بہت سے issues کے بارے میں جانتی ہیں آپ مجھے بتائیں آپ کا کیا خیال ہے ایک ملک میں جس میں اگر ایک national identity کو build کرنا ہے کیا ایک syllabus set کرنے کا معاملہ جو ہے صوبوں کے پاس ہونا چاہیے کیا اس پہ ایک national narrative بننا چاہیے یہ ایک سوال ہی ہے اب آپ جواب اس کا جو مرضی دیں آپ مجھ سے agree کریں یا نہ کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ چادری شجاعت بھی یہ سمجھتے ہیں انہوں نے بھی کل دوبارہ یہ بات کی ایک ہفتہ پہلے بھی کی تھی کہ جی انہوں نے کہا تھا اٹھاروی ترمیم لوگوں نے پڑی ہے نہیں اور ایسے اس پہ شروع کر دیا اب انہوں نے ایک ایگزامپل تعلیم کا یہ دیا تھا اور تعلیم کے حوالے سے syllabus کا ہے سو میں سمجھتا ہوں کہ یس تعلیم کا یہ aspect جو ہے syllabus set کرنے کا وہ national ایک ہونا چاہیے ایک overarching national theme ایک ہونی چاہیے set کرنے کی اور یہ اس وقت نہیں موجود اٹھاروی ترمیم نے اس کو بھیجوا دیا ہوا ہے downstairs to the provinces similarly یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا یہ theme set کون کرے گا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ theme set کون کرے گا نہیں obviously اگر اس معاملے کو devolve کرنے اس کی devolution کو آپ reverse کرنے کوئی ظاہر ہے یہ national theme تو پھر federal government ہی set کرتی ہے نا federal government کو بہت سی جگہوں پہ national government بھی کہا جاتا ہے یا national as opposed to provincial so yes لیکن کچھ cultural realities بھی تو ہے نا جن کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے جیسے جو مختلف صوبے ہیں وہ اپنے culture کے accordingly جو ہے وہ بچوں کو کچھ پڑھائیں گے جیسے پنجاب ہے وہ پنجاب اپنے culture کے مطابق جو ہے وہ کچھ پڑھائے گا سندھ اپنے culture کے مطابق کچھ پڑھائے گا ملکل درست ہے جی اور وہ ایک let's say اگر ایک national federal government نے ایک national syllabus سیٹ کر دیا تو اس کے اندر ایک حصہ چھوڑ دیا جا سکتا ہے کہ جی یہ حصہ جو ہے یہ حصوبہ اپنے culture کا اتنا سا حصہ اس میں ڈال دے absolutely کوئی اس سے بھی اختلاف نہیں کرتا مطلب یہ تو طریقہ کار ہے نا اس کو handle کرنے کا اور میں نے اس کے علاوہ آپ کو جو drug registration کی مثال دی آپ دیکھیں نا I don't know آپ کا I think medicine کی field سے I think your husband is a doctor یا ایسی کو بات پہ کوئی تعلق ہے اب یہ drug registration کی یہ field ہے کیا اس کو ہر صوبے اپنا drug registration کرے یا ایک national registration ہونا چاہیے اب یہ سوال یہ تو سوال اٹھا نہیں اس کی تو practical ایک example ملتی ہے تو اس میں یہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اٹھارویں ترمیم میں بہت اچھی باتیں بھی ہوئی ہیں کچھ حالتیاں بھی ہوئی ہیں اگر ان کو ہم fix کر سکتے ہیں تو کیوں نہ کریں اور یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جو صوبوں میں صلاحیت ہیں وہ کم ہیں اس وجہ سے ہم جو ہے وہ صوبوں کو اختیارات جو ہے وہ زیادہ نہیں دے سکتے لیکن میں یہاں پر یہ کہتی ہوں کہ جب تک جو ایکائیاں ہیں ان کو ان کا ان معاملات سے واسطہ نہیں پڑے گا تو وہ سیکھیں گے کیسے ان پر یہ وزن ڈالیں گے ان کو یہ بتائیں گے کہ یہ آپ نے ہینڈل کرنا ہے تو وہ ان کو ہینڈل کر سکیں گے نہیں لیکن وہ دیکھیں دس سال تو وہ ہینڈل کرتا ہی رہے ہیں جو بھی انہوں نے کیا ہے اور ان دس سالوں کے اندر کچھ چیزیں خود بخود آرائز کی ہیں جن کے بارے میں احساس ہوا ہے کہ وہ شاید درست نہیں کیا ان کو ڈیوالو کرنے کا میں تو پھر ریپیٹ کر رہا ہوں میں آپ کو گنتی پر بتا رہا ہوں کہ اگر چالیس معاملے یا پینتیس معاملے ڈیوالو کی ہیں اور ان میں سے تین یا چار کے اوپر اگر آپ اس کو ریوزٹ کر لیں تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے مطلب ستر اسی فیصد نوے فیصد تو وہ ہی ہیں جو کر دیا گئے ہیں ڈیوالوور وہ ہی چھوڑ رہے ہیں